نمبر سے دوستو میرا نام فیوش رائے ہے اور آج ہم لوگ ایک ایسی سیریز شروع کرنے والے ہیں شاید بہت لمبی نہیں ہوگی شاید بہت زیادہ لمبی ہو سکتی ہے سیریز اس بارے میں ہے کہ بہت لوگ بہت سمیں سے یہ مجھے چیلنج کر رہے تھے کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا قرآن میں وہ نہیں لکھا یہ غلط کوٹ کر رہے ہو یہ غلط کوٹ کر رہے ہو یہ اسلام ایسا نہیں ہے اسلام ایسا ہے جب بھی میں سوال اٹھاتا تھا اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے تو میں نے سوچا کہ آج آج آتے ہیں بے خولی بک کے ساتھ تو میں نے کچھ آیتوں کی لسٹ بنائی ہے اور اسی کے اوپر یہ سیریز چلے گی سب میں دو تین کے بارے میں بات ہوگی کیونکہ تھوڑا ملم بھی ہیں اگر تو زیادہ سمیں لگ جائے گا ایک ویڈیو میں تو ٹھیک ہے اگر چھوٹی چھوٹی رہیں تو ایک ویڈیو میں ہی کور ہو جائیں گی بہت ساری تو اس پر چلتے ہوئے میں یہاں ریڈ کروں کا آپ کو یہاں فوٹو دکھے گی آپ پڑھ سکتے ہیں عربی آتی تو عرب میں پڑھئے انگلیش آتی تو انگلیش میں پڑھئے دونوں آتی دونوں میں پڑھئے تو آپ پڑھئے خود سمجھئے نہیں تو میں تو ٹرانسلیٹ کروں گا ہندی میں اور اس پر ڈسکرشن ہم لوگ کریں گے اور جب کچھ بنا چکے ہوں گے ہم لوگ ویڈیوز تو اس کے بعد میں لائیو آؤں گا پھر ہم لوگ آپ اس میں بھی بات کریں گے تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں لائک کر دیں شیئر جارو کریں ویڈیو سمجھنے کے بعد اور سبسکرائب کیے بینا نہ جائیں اگر آپ نئے ہیں تو اور اگر کوئی مسلم بھائی بہن دوست کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو میری اس سے یہ request ہے کہ otherwise نہ لو یہ آپ کی وہی کتاب ہے جس کو آپ پڑھ پڑھ کے بڑھے ہوئے ہیں اور اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو یہ آپ کی گلتی ہے کہ آپ blind faith کرتے ہیں آپ نے پڑھا ہے پھر بھی یہ پڑھنے کے بعد اس کو اس طریقے سے لیتے ہوئے بھی اگر ہمارے سامنے ویسے نہیں رکھا جیسے کہ اگر کہیں کہاں ہے یہ یہ چیز ہے وہ ethically غلط ہے humanitarian ground پر غلط ہے سب پچھ غلط ہے just because قرآن میں لکھا ہے آپ مانتے ہیں آپ کو لگتا ہم سماج کے سامنے یہ بات رکھیں گے یہ فیکٹ رکھیں گے کہ یہ سی سی چیزیں سکھاتا ہے قرآن تو ہو سکتا ہے آپ کی ایمیچ خراب ہو جائے قرآن کی ایمیچ خراب ہو جائے تو آپ وہ باتیں نہیں رکھتے میٹھی میٹھی جیسے ہوتا ہے کہ میٹھی چھوری سے سب کچھ کرنا ہے کہ مطلب ایک فیک نیریٹیف چلاتے رہنا کہ this is a religion of peace آپ peace کی spelling اگر دیکھیں تو دو ہوتی ہے آپ کس spelling سے چلتے ہیں یہ آپ decide کریں یہ ماحول دیکھ کے تو سامنے نہیں آرہا تو بات کرتے ہیں آج ہم لوگ بات کریں گے سب سے فیورٹ مدہ ہے کافر کا ڈس بیلیورز کا نون مسلمز کا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ان سے دوستی کرنے بھی چاہیے نہیں کرنے چاہیے کیوں کرنے چاہیے کیا ہے سین تو شروع کرتے ہیں پہلا ہے سورہ 3 آیت 28 ٹھیک ہے اس میں کیا کہتا ہے ہم آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتے ہیں پھر اگلی آیت پہ آئیں گے اس کی authenticity میں اس لئے آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں اور اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ خود مسجد سے نکال کے لائے گئی قرآن ہے ہمیں رسپیکٹ کرنے چاہیے ہم لوگوں میں ویسے بھی کلچر رہا ہے کہ بک کو ہم لوگ بہت سامان دیتے ہیں کسی بھی کتاب کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے تو ایسے ایک جنمال کتاب ہے میرے لیے اور کیونکہ اسلام کے ساتھ سے اور قرآن کے ساتھ سے ہر نون مسلم ڈس بیلیور ہی ہوتا ہے تو میں بھی ڈس بیلیور ہوں اور میں بیلیور نہیں کرتا کہ جو ان کی مانتائیں ہیں وہ صحیح ہیں ٹھیک ہے میں ڈس بیلیور ہوں بھائی تو کیا لکھا let not the believers یعنی کہ اللہ کو ماننے والے take the disbelievers as اولیاء بریکٹ میں کیا لکھا ہے supporters یا helpers instead of the believers مصلاب believers یعنی کہ مسلمانوں کے علاوہ آپ non muslims کو helper supporters نہ بنائیں یعنی دوست صحیح کی نہ بنائیں اور کوئی بھی یہ کرتا ہے and whoever does that will never be helped by اللہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اللہ کی مدد نہیں ملے گی in any way except if you indeed fear a danger from them اگر آپ کو ان سے خطرہ ہے تب ہی آپ ان سے صحیح سے رہیے ان کے ذات دوستی بنا کر کیا اگر نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے and اللہ warns you against himself his punishment and to اللہ is the final return اس میں کتہ crystal clear مجھے کہنے کے ضرورت نہیں کہ نون مسلم سے دوستی allowed نہیں ہے جب تک آپ مصیبت میں نہیں ٹھیک نون مسلم word نہیں ڈیز بلیور ہوا ہے اور ڈیز بلیور یعنی کی جو believe نہیں کرتا اللہ میں تو نون مسلم ہوا نا لوجیکل کسی مسلمان بھائی بھائی کے پاس جواب اس کا تو بتا سکتا ہے اب دوسری چیز سورہ 47 آیت نمبر 4 کافیروں کمار نے جہاد کرنے کے بارے میں کیا سین ہے اس میں سو ون یو میٹ ان فائٹ جہاد ان اللہ سکتا مطلب جہاد اللہ کے لئے لڑنے والی جنگ ہے یہ دوس who disbelieve سمیت دیار نیک till when you have killed ہم میں گلا کٹنے کی بات سیدھا سیدھا ہو رہی ہے تو کہاں سے آئی سائی اس والے جیش محمد والے جیسے محمد کی فوج والے کہاں سے آئی ڈیا لیتے ہیں کہاں سے انسپائر ہوتے ہیں کہ گلا کٹنا ہے اور ایک ایک instructions کہاں سے لیتے ہیں تو یہی وہ کتاب ہے کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو believe نہیں کرتے disbeliever سے گلا کٹ دیجئے جنگ میں اور جنگ ہی killed and wounded many of them تھے killed word we use then bind bond firmly on them take them as captives مطلب پکڑ کے بھی رکھنا ہے thereafter is the time either for generosity freedom without ransom freedom without ransom اور ransom کچھ لے دے کے چھوڑ دو یا اسے ہی چھوڑ دو اقارن to what benefits islam islam کے فائدے میں جو بھی ہو until the war lays down its burden thus you are ordered by Allah to continue in carrying out jihad against the disbelievers آپ سمجھ رہے ہیں یہاں کافر نہیں لکھا ہے لوگ برگلاتے ہیں آپ کو کافر مطلب جنگ میں لڑنے والے آدمی وہ کافر یہاں disbeliever لکھا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ہے disbeliever اور اس کو مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں گلہ کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جنگ یہاں disbeliever سے لڑنے کی بات کی آرہی ہے کافر کافر کی terminology ہم یہی مانکہ چلتے ہیں بھی کافر مطلب non muslim disbeliever لیکن مسلمان پکش terminology یہ دیتا ہے justification یہ دیتا ہے یہ کافر مطلب وہ جنگ میں لڑا جا رہا لیکن قرآن کہتا ہے جنگ میں ہم disbeliever سے لڑا رہے اور یہ جنگ اللہ کے لئے جہاد اللہ کے لئے okay till they embrace islam and are saved from the punishment in the hell fire or at least come under your protection but if it had been Allah's will he himself could certainly have punished them without you but he lets you fight in order to test some of you with others but those who are killed in the way of Allah he will never let their deeds be lost مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے لئے یہ دو مدہ کافی ہے ویڈیو پڑی ہو جائے آگے ہم کسی اور مدہ پہ آنگے اس کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم سے ویڈیو ریسیب کرنے کے لئے نوٹیفکیشن آن کر دیجئے سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ پاکھنڈ پھوٹے جب بھی آیتیں پڑھا دیجئے قرآن پننے دکھا دیجئے آیتیں بتا دیجئے سورہ آیت بتا دیجئے وہ ڈھون لیں گے اور ان کو انہیں کے سامنے اتنا تو آپ کر سکتے اگر کوئی کہے قرآن جو آج کل بیچ تھا پڑھانے بہت جوز چڑھا تھا تو ٹھیک ہے پڑھئے نا آپ پڑھئے ان کو کنفرنٹ کری کہ ایسا کیوں لکھا اس کا نہیں ایسا کرتے لیکن جو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھ کرتے ہیں جیسے محمد والوں کی بات کر رہا ہوں محمد کی فوج کی بات کر رہا ہوں پھر ملتے اگلی اگلی اوڑ میں جائن بندی ماترہ